السلام علیکم ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ڈیٹیل ریویو لے کر آئے تیوٹا سیانٹا کا یہ جیپنیز موڈل ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو اس گاری کی کمپلیٹ فیچرز بتائیں گے کس انجن میں آتی اور کیا اس گاری کی دیماند ہے کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو میں ملے گی تو ویڈیو کو پورا دیکھئے گا اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لے چلے جیو ریویو چھوٹا سیانٹا ہے آپ کو ڈیماند بتاتا چلو 2017 موڈل ہے تقریباً دیل لاکھ کلومیٹر چلی ہوئی ہے اور اس دوزار بائس کی ریجسٹریشن ہے گاری کی دیماند جو ہے سات لاکھ روپے گاری کے ریلیڈیڈ کوئی بھی انفرمیشن لینا جاتا ہے تو بی آر اوٹو موبائل ویزٹ کر کے اس گاری کی ریلیڈیڈ انفرمیشن لے سکتے ہیں لوکیشن آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی سو آجاتے گاری کی ریویو کی طرف تو اس گاری کے سبسکرائب ہم انجن کی طرف آئے تو یہ والی گاری کے اندر ہائیبیریڈ انجن بسیکلی دیا جاتا ہے 1500 سی سی کا انجن ملتا ہے 105 ایچ پی پی ڈیوز کہتا ہے جیسا کہ یہ والی گاری ایک ہائیبیریڈ انجن میں آتی ہے تو اس گاری کے ایک فیول ایوریڈ بھی بہت زیادہ اچھی ہے اس گاری کی فیول ایوریڈ کی بات کریں تو یہ والی گاری تقریباً 20 سے 22 کلومیٹر کی فیول ایوریڈ جاتی ہے اس گاری میں آپ کو ایکوا کا انجن ملے گا کرولا ایکزیو کا انجن مل جائے گا یعنی کہ یہ سب انجن 1500 سی سی ان سب گاریوں میں انجن مل جاتا ہے اس میں بھی 1500 سی سی کا انجن آپ کو دیا جاتا ہے گاری کی ہم لوگ اگر فرنٹ لک دیکھیں تو فرنٹ پہ بہت زیادہ اگریسیو لک لگتی کیونکہ یہ ایک ایسی گاری ہے جو کہ نیسان سیرینہ کو کمپیٹ کرتی نیسان سیرینہ بھی بیسکلی ایک جیپنیز موڈل ہے اور یہ بھی جیپنیز موڈل ہے نیسان سیرینہ جو کہ لینٹ وائز اور سائز وائز ہے وہ اس سے کچھ زیادہ بھڑی آتی ہے اگر ہم لوگ اس گاری کی طرف آتے تو یہاں پہ فرنٹ لک آپ دیکھتے تو فرنٹ پہ بلیک یوز کیا ہوا بہت زیادہ نظر آتا ہے اور نیسان سیرینہ پاکستان کے اندر اتنی زیادہ سیل نہیں ہوتی لیکن تیوٹا سیرینہ بہت زیادہ پاکستان میں سیل ہوتی ہے یہاں پہ دیکھیں تو LED لیمز پہ دیکھتے تو LED پروجیکٹر لیمز ملتے یہی لو بیم اور ہائی بیم میں آ جاتے ہیں یہاں پہ ڈی آریلز مل جائے گی آپ کو اس طرف دیکھتے تو انڈیکیٹر مل جاتے ہیں نیچے آپ کو فوگ لیمز بھی ملے گی اور فوگ لیمز پہ آپ کو ایک بلیک کلے میں کور ملے گا جو کور آپ کو لائٹ کے ساتھ نیچے آتا ہوا کمپلیٹ بمپر کے طرف جاتا اور فرنٹ گریل آپ کو کروم میں نہیں ملتی فرنٹ پہ کروم کی فنش مل جاتی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے فرنٹ پہ کروم کی فنش مل جاتی تیوٹا لوگو آپ کو بلو کلے کی بیجنگ کے ساتھ اس وجہ سے ملے گا کیوں کہ کروم تیوٹا لوگو بلو کلے ہائی برید کی میچنگ کرتا ہوا بتاتے ہیں جہاں پہ کروم فنش مل جائے گی انجن کی اگزرشن کے لئے گریل آپ کو اوپن میں مل جائے گی نیچے کی طرف دیکھتے تو بلیک کلے میں کمپلیٹ بمپر مل جاتے ہیں سائٹ پروفائل کی طرف آئے گاری کی تو سائٹ پروفائل پہ آپ دیکھ سکتے اس میں بیسی کے لئے ایک ویڈیٹ آتا جس میں آپ کو الوئی ویلز بھی بہت خوبصورت دیزائن میں ملتے لیکن اس میں آپ کو نورمل سے الوئی ویلز ملے گے جو کہ ویل کیپس کے ساتھ آ جاتے ہیں سکسین انچ الوئی ویلز اس میں آپ کو دیے جاتے ہیں اس طرف دیکھتے تو ہائی برید کی بیجنگ مل جائے گی سائٹ فینڈرز پہ سائٹ میرز ملے گے ایجیسٹیبل اوپشن کے ساتھ ٹین سیگنرز بھی آپ کو ایلی ڈی میں اس میں پروفائل کیے جاتے ہیں یہاں پہ دیکھتے تو آپ کو کیلے سینٹری اوپشن مل جائے گی یہاں سے گاری لوک ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے گاری لوک ہو گی ایسے ہینڈ ڈالے گے تو گاری انلک ہو جائے گی بیشتو اس کے اس طرف دیکھ لے تو ڈور اس میں اوٹو مل جاتا جیسے کہ میں ایک بار پریس کروں گا اس کا ڈور اوپن ہو جائے گا اس طرف کروں گا تو ڈور اس کا واپس کلوز بھی ہو جائے گا یہ اوٹو ڈور اس میں ملتا باقی بٹنز آپ کو وہاں پہ بھی مل جاتے یہاں پہ بھی بٹن سے آپ کٹ سکتے ہو ساتھ آپ کو یہاں پہ بھی مل جاتا جیسے کہ میں ابھی رائٹ ڈور کو کر رہا ہوں تو رائٹ ڈور اوپن ہو جائے گا تین چار تریقوں سے آپ کٹ سکتے ہیں میں اس کو بند کرتا ہوں اندر سے بھی آپ بند کر سکتے ہیں ہم لوگ ریئر سائٹ پہ آگے تو ریئر پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ٹیوٹا کی بیجنگ مل جاتی ہے تیوٹا کی بیجنگ کے ساتھ سیانٹا کی بھی بیجنگ مل جاتی ہے ریئر کیمرہ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے ہائیبریڈ کی بیجنگ مل جاتی ہے کیونکہ ہائیبریڈ موڈل ہے ریئر وائپر آ جاتے ہیں انٹینہ آپ کو اوپر مل جائے گا بوٹ کو ہم لوگ اوپن کرتے ہیں تو اس میں اوٹو بوٹ تو نہیں دی گئی مینولی دی گئی لیکن بٹن سم ہے اس کی بوٹ کو اوپن کیا یہ سیٹس آپ دیکھ سکتے ہیں دو سیٹس یہ کلوز کی ہوئی باقی وہاں پر فائیو سیٹس وہاں پر مل جاتی ہے یہاں پر ایک لائٹ بھی ملتی تاگہ اس کے ٹرنک کو رات کے تائم بھی دیکھ سکے اور یہاں پر کپ ہولرز مل جاتے ہیں وہاں کے لئے گاری کے میں انٹیریے پر آئے ہوں تو انٹیریے پر آپ دیکھ سکتے ہیں میں ابھی ریئر سائٹ پر بیٹا ہوں وہاں پر وینڈوز بھی آپ کو ملے گی جو کہ الیکٹرونک وینڈوز مل جاتی ہے دور کے ہینڈلز مل جاتے ہیں جیسے دور کو آپ اوپن کر سکتے ہیں لوگ ان لوگ کی اپشن مل جاتی ہے زیادہ یہ فائدہ مل جاتا ہے کہ ہم لوگ یہاں سے آگے بھی جا سکتے ہیں اور فرنٹ پر کوئی پرسینجر بیٹا ہے کوئی بچہ بیٹا ہے تو وہ پیچھے بھی آ سکتے ہیں یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سپیس مل جاتی ہیں اور ڈرائیور بھی چینج کر سکتے ہیں ساتھ باقی الیکٹرونک مل جائے گی سینٹرل لوکنگ اور ریٹی ایکٹریبر سائٹ میریز کے کنٹرولز مل جاتے ہیں گاری کے ہم لوگ سائٹ کی طرف آج ہے تو یہاں پہ لینڈی پارچر ورننگ کا بٹن مل جائے گا انٹی کولیجن ورننگ جو کہ ایمیجنسی بریکنگ ہوتی اور جو کہ فوگ لیم سے اس کو اون اوف اپشن مل جاتی پوشش ساتھ بٹن مل جائے گا یہاں پہ جو کہ ریٹ ڈوز ہے اس کو اوپن کلوزنگ کرنے کی اپشن مل جاتی جو کہ اوٹو کے ساتھ اوپن کلوزنگ ہم لوگ کر سکتے ہیں سیڈنگ ویل پہ آپ کو ملٹی میڈیا کنٹرولز زیادہ نہیں ملتے صرف آپ کو جہاں پہ کروس کنٹرول کی سیٹ اپ مل جائے گا اور یہاں پہ دیکھتے تو آپ کو سپیڈو میٹر گاری کے کچھ اس طرف ملے گا جو کہ ڈیجیٹر بھی مل جائے میں گاری کو ابھی سٹارٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے گاری کے سپیڈو میٹر جیسے کہ میں نے ابھی گاری کو سٹارٹ کی ہے یہ جیپنیز بونڈل ہے تو کمپلیٹ اوپشن اس پہ جیپنیز میں ہی آ رہی ہے کمپلیٹ اوپشن بتا رہا ہے جو کہ تیمپریچر کنٹرول بتاتے ہیں وہاں پہ ہائیبریڈ موڈل ہے تو چارجنگ کی اوپشن بتا رہا ہے ایکو موڈ پاور موڈ بتاتے ہیں سپیڈو میٹر کی طرف آئے سپیڈو میٹر پرابا کا اس میں دیا جاتے ہیں جہاں پہ اس کے کمپلیٹ کنٹرول آپ اس کے کلوک کے کنٹرول کر سکتے ہیں جیسے کہ میں آپ کو اس کے ڈور اوپن کر کے بتا دیتا ہوں یہاں سے جس طرح ہم نے یہ دیکھا یہ اوپن کا بٹن ہے تو میں اس کے ڈور کو اوپن کر رہا ہوں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے اس کا ڈور اوپن ہو گئے واپسی میں اس کے کلوز کے بٹن کو پریس کروں گا اس کا ڈور کلوز ہو جائے گی جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح اس میں بٹن یہاں پہ بھی دیئے گے لیفٹ ڈور کو بھی کر سکتے ہیں رائٹ والے کو بھی کر سکتے ہیں سندے کنسول کی طرف آئے تو سندے کنسول پہ آپ دیکھ سکتے ہیں نیویگیشن سپورٹ آ رہی ہے میٹر میڈیا سکرین میں جی پی ایس کنٹرول وغیرہ ریوائز کیمرہ آپ کو دکھاؤ تو ریوائز کیمرہ آپ دیکھ سکتے ہیں ڈائنیمک گریل لائنز کے ساتھ تو نہیں آرہا ہے اسٹیٹک گریل لائنز ہے اس میں باقی کمپلی ریوائز کیمرہ میں اپشنز بتا رہا ہے پاکین سنسر اس گارے میں نہیں دیا جاتا ہے لیکن اس میں فرن ریڈار فیچر اس میں دیا جاتا ہے جیسا کہ فرن انٹی کلیجن اور لینڈی پارچے تو اس میں مل جاتا ہے کروز کنٹرول بھی اس میں مل جاتا ہے اس طرف دیکھتے تو یہاں پہ ٹریکشن کنٹرول ایکو موڈ ایوی موڈ اس میں انٹی کلیجن کا بٹن بھی دیا جاتا ہے سنڈر پہ آپ دیکھتے تو یہاں پہ اوٹو ٹرانسپیشن گئے بکس ملتا ہے کلائمیٹ کنٹرول کا سیٹم مل جاتا ہے یہاں پہ کلائمیٹ کے سیٹم ہے اور یہاں پہ آپ کو اپشن ملتی ہے کہ یہاں سے وہاں بھی جا سکتے ہیں وہاں والا پسینجر یہاں بھی آ سکتا ہے توٹلیز گاری کے اندر آپ کو دو اے بیکز دیئے جاتا ہے ایک اے بیکز ادھر ایک اے بیکز وہاں بھی مل جاتا ہے اور یہاں پہ ریڈار فیچرز اس میں ایکویک کیے گئے وینیٹی میررز آپ دیکھ سکتے کچھ اس طرح سے مل جاتے اور یہاں پہ لائٹ مل جائے گی لائٹ کے کنٹرول وغیرہ مل جاتے یہ میرر آپ کو انٹی ڈیوئنگ نہیں ملتا نورمل میرر ہی مل جاتا ہے اس میں تو یہ والی ویڈیو آپ کو کیسے لگے گا اگر آپ کو ویڈیو پسند آئیتے ہیں ویڈیو کو لائک کر لینا چینل کو سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ کو کسی نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ